ممبئی کی عدبی فضا میں ایک اور منفرد بےمثال عدبی تقریب کا اضافہ تریس تارکی شام چھے بجے ممبئی کے شہندار وائی بی چاہان آڈوٹوریم میں پاتبان عدب کے زیرہ تمام اظہار دوہزار اٹھا پویٹری فیسٹیوئل کرمکات ممبئی میں اردو عدب کی تاریخ ساتھ اس تقریب کا خاص پہلی یہ تھا کہ ممبئی کی وہ شہرہ جنہیں اس بات کا زغان رہا ہے کہ ممبئی میں کسی بھی عدبی مشاعرے اور عدب کی دیگر تقریبات ہمارے بینا ناممکن ہیں جن کو ممبئی کی عدبی فضاوں میں عدبی مافیاوں کی نام سے جانا جاتا ہے اس پویٹری فیسٹیوئل میں ایسے ممائشی اور ذر خرید غلام حاشیے پر نظر آئے اور ایسے افراد کی غلط فہمی اس کامیاب شاندار اردو عدب کی تقریب کے بعد دور ہو گئی فازبان عدب اظہار دوہزار اٹھا پویٹری فیسٹیوئل کے اس مشاعرے میں سبھی مدو شہرہ اکرام نے شاعری پیش کی صرف اور صرف اردو شاعری سے سامعین کو محضوظ کیا نائرے باز اور گرامے باز شاعر اس عدبی مشاعرے سے کونسو دور نظر آئے وائی بی چہار عدب ارم نیم ان پائن بھاری بارش کے باوجود جگہ کی غلط کا احساس دلا رہا تھا میں کرنگی سے گزارش کروں گا کہ کچھ الفاظ کچھ بات آپ نے گفتگو کرنے ہیں شکریہ بمبائی کو لکنوں کا آداب آج میں یہ میرا ہی شہن ہے میں نے یہاں بڑھائی مکمل کی پھر ہماری شادی بھی یہی ہوئی اور یہاں سے ایک کلومیٹر دور میکر چیمبر سکس میں دو سال نوکری بھی کی پھر شادی ہوئی اور پچھت سال سے بمبائی میں ہے خاص بات یہ ہے کہ آج پچھت سال بعد ہم آئے ہیں یہاں اور یہ اوارڈ لینے آئے ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہم بیان نہیں کر سکتے کہ ہم آج کتنے خوش ہیں اور اس کے لیے قیسر خالد صاحب کا بہت بہت شکریہ پاس بہانی آداب کا شکریہ اور آپ سب سامائی کا جو آپ نے اتنی عزت بکشی بہت بہت شکریہ آداب صرف پانچ منٹ آپ کا اور ہم لیں گے جو ہمارا سفر آج تک کا ہے اس سفر پر چھوٹی سی مووی بنائی گئی ہے ہمارے چہانے والوں نے ہی بنائی ہے میری گزارش اور درخواست دے کے آپ ذرا اس کو دیکھیں اور اس سفر میں شامل ہو جائیں ڈکومنٹ بھی چلا گئی پلیز موسیقی ایسا خانس ارس کیا ہے کہ ایک چھوٹ کے سینے میں ایک آگسی تو رہے شہر جام میں کہیں روشنی تو رہے اور یہ ہے دورِ حوص لیکن ایسا کہ کیا آدمی کم سے کم آدمی تو رہے موسیقی شیقوے زلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے آمد فراز کا یہ شیئر یہ بہت پسند ہے کیونکہ اس میں زندگی کے بہت سارے مشکل سوالوں کا آسان سا جواب ہے یہ مومبئی وہ شہر ہے جہاں انسان اپنی روزانہ کے جتو جہر کے ساتھ ساتھ اپنے روح کی غذا بھی شدہ سے کلاش کرتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ شہر کے طرف ایک سے ایک باصلہیت فنکار پوئٹس رائٹرز کیریٹیو پرزنز سکیچے چلے آئے اور اس شہر نے بھی ان کا کلگل سے سخبات کیا اور انہیں عزت دولت شہر ہر چیز سے نوازا انہی کریٹیو پرزنز کے محنت کا یہ سلہ ہے کہ یہاں کی لٹریچر کا میار ہمیشہ قائم رہا اور کلگل کی اپنشان مگر جیسے جیسے وقت بیتا گیا یہاں کی لٹریچر محفلوں میں وہ بات نہیں رہی جو کہ پہلے گواہ کرتی تھی اب اس کا الزام مذہبی جلون سیاسی خوشاندی یا محس چشوری شمازی کو دیں پر کہیں نہ کہیں آلہ درجہ کا لٹریچر بیکسٹ لینے لگا اور زیادہ امپورٹنس پرفرمنس کو دیا جانے لگا اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ایرائیو کلاس یا وہ قدردان جنہیں اچھے کنٹینٹ کی تلاش رہتی تھی وہ ان محفلوں سے دیرے دیرے قائم ہونے لگے تھے اب جب پڑھے لکھے سمجھدار لوگ اس سے دور ہونے لگیں گے تو لٹریچر کا فیوچر بہت اچھا نہیں رہ جائے گا اور سچ کہیے تو ہمارے سماج کو آج اچھے لٹریچر کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ دلوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھنے میں کتنے بھی ایک دوسرے سالگ ہوں لیکن ہمارے جذبے اگر سے ہوتے ہیں ہماری محبتیں ہماری نفرتیں ہمارے سکھ ہمارے دوپ ہماری ایکسپیکٹیشنز ہماری ٹریم سب اگر سے ہوتے ہیں اسی بات کو جہاں میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ ایک ایسا فورم بنایا جائے جہاں کہ محبت اور انسانیت کی باتیں ہیں جو کہ ہمارے ملک کے کمپوزر کلچر اور گنگا جنگی تیزیب کو سیلیبریٹ کرے اور اس میں وہ میعار ہو جس کی تلاش میں آج کا ایرائیڈ کلاس ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سن دو ہزار بارہ میں برلہ ماتوشریہ پال میں ہم نے بہنہ پہلا انٹرناشنل کولچر پسٹیویل اس ہاتھ اور انسانیت کیا جب ہم نے اولینس سسپانس دیتا تو ہمارا ہمسلہ بہت بڑھا اور پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو اور ڈیبلپ کریں گے اس کو اور فلوریش کریں گے اور یہی سے آسمانے در مومگئی اور جشنے در دلی کی بنیاد پڑی ہم نے شروع تو اردو سے کی تھی اس ہاتھ سے لیکن تھوڑی وقتوں میں ہم نے ہندی کا پورٹری فسٹیویل آنگھوٹی مرہی پورٹری فسٹیویل کابیانیلی اور اغزنوں کے ایک شام میرا شوکی اور ہمارا ایرادہ یہ ہے کہ ہم ہمستان کے اور بھی بہت سارے بڑھنے پور لینگویجز میں اس قسم پر پروگرام کو ارگنائز کریں اور صرف مومگئی اور دلی نہیں بلکہ ہمستان کے بہت سارے شہروں میں ہم اس پروگرام کو لے کے جائیں آج ہم کو اس محیم میں کپنے سارے ہوگئے لیکن ہم لوگوں نے اپنی نظروں سے وہ مقصد اوجین ہونی نہیں دیا جس کو لے کہ ہم اس سفر پر دعوائیں ہوئے تھے اسی لئے ہم آج بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام کے میار کو اس کے لیول کو اغرمشاہ کریں تاکہ پڑھلی لکھی سمجھدار اور حقیقت میں تھسی لوگوں کو ان کے روح کی غزہ مل سکے کیونکہ ہم سب کا تجربہ یہ ہے کہ انسان کو اچھی روح کی غزہ ملے تو اس کے اندر امپیٹی جھکتی ہے اور یہی امپیٹی سماج اور انسانیت کو آگر بڑھانے کے لیے سب سے سکے اور انسانیت بہر میں رنجیت چوہان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں رنجیت چوہان خواتین و حضرات بہت شکریہ آپ سے دیکھا اور یہاں پر جو شخصیات تشریف فرما ہیں عبداللہ حساس صاحب منصور عثمانی صاحب شاید کیفری مدن محمد شاہدانی صاحب کہ دمیاں شیر بڑھنا جو ہے صرف اپنا انتحان خود لینا ہے بہرحال میں شیر بہتو صاحب آپ کو اور کنک میٹم تو بڑی بہر ہے ہمیں ان کو کیا مبارک بعد نوبر ان کے لئے خرنی خواہش ہے جو جس لگان سے لگی ہوئی ہیں وہ ایسے ہی کرتی رہے ہیں لیکن اور لیٹرچر فیسٹیبل کو اور آپ لوگوں کو موقع میں لے تو کبھی ضرور جائے گا اس کا میہار آپ کو پتا شلے گا بہرحال اجازت ہے پروت کے اس پار دھوان سا اٹھتا ہے پروت کے اس پار دھوان سا اٹھتا ہے کچھ تو ہے جو یار دھوان سا اٹھتا ہے پروت کے اس پار دھوان سا اٹھتا ہے کچھ تو ہے جو یار دھوان سا اٹھتا ہے جب سناٹے رات کے چھنچن کرتے ہیں جب سناٹے رات کے چھنچن کرتے ہیں سجتا ہے دھر بھار دھوان سا اٹھتا ہے حضرات میں درخواست کرتا ہوں بڑے عدد اور اترام کے ساتھ اورنگ آباز سے تشریف لائے دھکن کے ایک بڑے شاعر جنہوں نے جدید اور دھو نظم میں ایک منفرد مقام بنایا ہے خان شمیم صاحب سے آپ ان کا استقبال کیجئے زوردار تعلیم کے ساتھ خان شمیم صاحب بلا تمہیں دیکھ نظم پیش خدمت ہے چھوٹی اسی نظم میں اس کا انواع ہے میں جیون کا کروا سچ ہوں نظم سماتھ فرمائیں وقت کا جنگل وقت کا جنگل وقت کا جنگل اندر اندر سلک رہا ہے وقت کا جنگل اندر اندر سلک رہا ہے عذاب روتھے سوچ نگل میں خوف کی آنڈھی آنکھیں انگاروں کا مسکن دھوان دھوان دے پھر دھوائے وقت کا جنگل اندر اندر سلک رہا ہے وقت کا جنگل اندر اندر سلک رہا ہے عذاب روتھے سوچ نگل میں خوف کی آنڈھی آنکھیں انگاروں کا مسکن دھوان دھوان دل انجانے بے انت بگولے سہرا سہرا بکھراتے ہیں اور میں اپنے آپ میں خالی روح کے اس آزار کا درمہ ڈھونڈ رہا ہوں ایسے میں تم مصروں کوئی ذہن سناو میں جیون کا کرواست ہوں ایک مکمل بکھری نظم ہر ہر تم مجھ کو سمیٹھو مجھے تحریر کرو تو حضرات میں منصور عثمانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ان کا یہ بھی چلائیں جائے منصور عثمانی صاحب غزر کا ایک تعلیم ان میں ارز کرتا ہے کہ آگئی اوصاف اور گردار کا ہے دوستو چل فکروں میں کوئی اظہار کر سکتا نہیں چل فکروں میں کوئی اظہار کر سکتا نہیں پھر بھی دو لفظوں میں سنیے ایک مکمل گفتبو کوئی تیسر کو پسے دیوار کر سکتا نہیں مبارک بات گنگل والوں میں تو بارش دیکھ کر ڈر رہا تھا لیکن ہوا یہ کہ آنکھوں سے محبت کے اشارے نکل آئے برسات کے موسم میں ستارے نکل آئے آئیے حضرات اب کشمیر کی بادیوں کا سفر کرتے ہیں اور شبنا میشاہی صاحبہ سے ترخواست کرتے ہیں تو وہ تشریف لائیں شبنا میشاہی سامین کو ہمارا سلام پہنچے اور پاسبان عدد کو مبارک بات صاحبہ صدر کی اجازت سے پیش کرتی ہوں چند نظمیں کیا لکھوں میں کیا لکھوں کچھ سوچتا نہیں کیا لکھوں میں کیا لکھوں کچھ سوچتا نہیں من زخم زخم ہے اور دل لہو لہو نظم سکتے میں ہیں اور شید پر ہے سکوت قلم روشنائی میں نہیں اس نیل میں ڈوبے بار بار جو آصفہ کے ہونٹوں پر پڑے ہوئے تھے قلم روشنائی میں نہیں اس نیل میں ڈوبے بار بار جو آصفہ کے ہونٹوں پر پڑے ہوئے تھے صفوں پہ تو ترہ ترہ کے نیل پڑے ہیں وحشت رنگ کے صفوں پہ تو ترہ ترہ کے نیل پڑے ہیں وحشت رنگ کے اور چرچے یہ بیٹی بچاؤ کے حضرات گوالیر سے ہمارے درمیان ایک بہت اچھا شائع جس کو ہم مدن مہندانش کے نام سے جانتے ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف نہ ہیں اور اپنے قرآن سے مدن مہندانش پوری دنیا میں جہاں جہاں غیر برابری ہے اسے خلاف ایک شائع کی آواز مجھے لگتا میں نے اپنی بات کہی ہے آپ تک بات پہنچیں تو مجھے بتائیے عرضو کل آگ کی تھی آج پانی چاہیے یہ کہاں کی ریت ہے جاگے کوئی سوے کوئی یہ کہاں کی ریت ہے جاگے کوئی سوے کوئی رات سب کی ہے تو سب کو نیند آنی چاہیے یہ کہاں کی ریت ہے جاگے کوئی سوے کوئی رات سب کی ہے تو سب کو نیند آنی چاہیے کیوں ضروری ہے کسی کے پیچھے پیچھے ہم چلیں کیوں ضروری ہے کسی کے پیچھے پیچھے ہم چلیں جب سفر اپنا ہے تو اپنی روانی چاہیے اور حضرات اب رفیہ شبنم صاحبہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں رفیہ شبنم آفدی صاحبہ اس لئے ذہن جو ہے میرا شاید ایک عرصے بعد یہاں آنی پر ممکن ہے شاید اور جس قسم کے یہاں بھی میں نے غزلیں سنی ایک بہت ہی رنگ وجہ ہوا مجھے ملا ہم نے بہت پہلے شعر کہے تھے بہت پہلے نظمیں کہیں تھی بہت پہلے شاعری کی تھی مشاعرے بھی پڑھے تھے نظامتیں بھی کی تھی لیکن یہ رنگ مجھے بڑا خوبصورت لگا اس میں ایک عجیب سا احساس ملتا ہے آج کے سماج کا جو سماجی احساس اور شاعری میں بھی ہماری پرانی شاعری میں بھی موجود تا لیکن یہاں جب دنیا بدل گئی ہے زندگی بدل گئی ہے انسانی جذبات وہ بھی لطیف جذبات ختم ہوتے جا رہے ہیں اور دعائیں بانجھ ہوتی جا رہی ہیں اور ماحول لہو لہان ہوتا جا رہا ہے ایسے موقع پر محبت کی بات کرنا عشق کی بات کرنا واقعی بہت بڑی چیز ہے اور اس کی ہمیں بڑی ضرورت بھی ہے جس کی طرف قیسر خالی نے انشارہ کیا تھا تو کچھ تھوڑی اسی باتیں سناؤں گی آپ کو چھوٹی مٹی نظمیں ہیں میری تم بھی زلیخہ پگلی تھی کیا تم بھی زلیخہ پگلی تھی کیا نبیوں سے بھی کوئی ایسے دل کو لگاتا ہے تم بھی زلیخہ پگلی تھی کیا نبیوں سے بھی کوئی ایسے دل کو لگاتا ہے ایسے جنوں سے خود اپنا ہی دامن جل جاتا ہے اس کو ہر ناظم پر جو مشکل مرحلہ آتا ہے وقت آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو خود پڑنا ہے تو اس کو کون انٹرڈوز کرے گا ناظم تو بانکہ سب انٹرڈوز کرتے رہتے ہیں برحال ہمارے آج کے ناظم اور اردو کے مشہور شاہد جناب حتشکیل صاحب کو میں دعوت کلام دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے سامین کو محجوز کریں اور ادربائی کی اے وی اب چلا دی جائے حاضر کرتا ہوں ابھی رفیہ شبنا مابدی صاحبہ نے ایک شیر پڑھا کہ ہمارے بچے بدل رہے ہیں کم کپڑے پہن رہے ہیں غزہ بھی پھیکی وغیرہ وغیرہ میں بھی کل سے ساحل سمندر پر جو کہ فیسروائی نے انتظام کیا تھا ٹھہرنے کا تو وہاں کے نظارے دیکھ رہا تھا جو بچوں کا حال ہے آج میں حاضر کرتا ہوں ایک مطلع اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو پیش کر سکھوں ملحظہ فرمائے حاضر کرتا ہوں کہ تن برہنا ہو رہے ہیں بستیوں کے درمیان تن برہنا ہو رہے ہیں بستیوں کے درمیان آدمی بے ذابطہ ہے ذابطوں کے درمیان ہم ہوئے سہراب لیکن تشنگی باقی رہی رنگ محرومی کا دیکھا راحتوں کے درمیان ہم ہوئے سہراب لیکن تشنگی باقی رہی رنگ محرومی کا دیکھا راحتوں کے درمیان اور یہ شیر بھی ملحظہ فرمائے عبداللہ الساد صاحب جیسی شخص کے تھے عبدالشریف فرما ہے اور خانشمیم صاحب جیسی ملحظہ فرمائے کہ ہم ہوئے سہراب لیکن تشنگی باقی رہی رنگ محرومی کا دیکھا راحتوں کے درمیان جب کوئی نام اپنی پہچان بن جائے تو پھر اس کی شان بیان نہیں کی جا سکتی اس کے بارے میں میرا زیادہ بولنا وقت کا زیاں ہوگا وہ شخصیت جو آج تاریخ اور تاریخ دونوں سے آگے نکل چکا ہے اس کو ہم قیسر خالص صاحب کے نام سے جانتے ہیں ان کی اے بھی چلائے جائے گی اور آپ لوگ ان کا استقبال کریں شکریہ وقت ہے تو میں اپنی بشتگو وہاں سے شروع کرتا ہوں جس پیغام کے ساتھ ہم لوگ چلتے ہیں ایک مطلع اور ایک شید کہ چھپ کے سینے میں ایک آگ سی تو رہے چھپ کے سینے میں ایک آگ سی تو رہے شہر جامے کہیں روشنی تو رہے یہ ہے دورِ حوص لیکن ایسا بھی کیا آدمی کم سے کم آدمی تو رہے آزاد اسی شیئر کے بارے میں میں نے ایسا کیا تھا یہ ہے دورِ حوص لیکن ایسا بھی کیا آدمی کم سے کم آدمی تو رہے شکریہ بھائی مہروانی ایک دعایہ غزل چونکہ زندگی جب بہت دھکے دیتی ہے تو دعا آتی ہے لفے اے غزل کی صورت پر چند اشار اس کے پیش کرتا ہوں از کیا ہے کہ کبھی بے بسی سے نجات دے یہ حیات میری سمار دے کبھی بے بسی سے نجات دے یہ حیات میری سمار دے خو سکون قلب جہاں آتا مجھے اس زمین پہ اتار دے وہ سکون قلب جہاں آتا مجھے اس زمین پہ اتار دے تیری آت تیرا خیال ہو میرے جاگتے میرے خواب میں تیری آت تیرا خیال ہو میرے جاگتے میرے خواب میں نہ ہو شغل کوئی اور جہاں مجھے ایسے لیلون ہاتھ حضرات اب وہ شخصیت وہ نام جس کے تعلق کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایوی بھی کم پڑے گی اور چونکہ آپ کے درمیان وہ اپنا کلام سناتے رہتے ہیں حالانکہ ان کا یہ مقام نہیں ہے لیکن میں اب دل احض ساتھ سے درخواست کروں گا اور ان کی ایوی شاہی ہے اس کے لیے ایک مسرہ آئے کہ یہ ذکر اس پر یہ مشہ اور پھر بیان اپنا بن گیا رقیب آخر تھا جو رازنا اپنا تو غائب پہ مسرہ بہنے باز بہنے عزب پہ جیباجی میں بھی لکھا ہے اور وہی عید الفطر کا موقع سے ذکر اس پریوش کا پہلے میں نے عید اس پریوش کی اس کو رمان تجیز کر لیا ہے بناتے فرمائیں پوٹی لب نازک سے وہ ایک شوخ سی لالی پوٹی لب نازک سے وہ ایک شوخ سی لالی تھوڑی سی شفق آرز تاوہ نے چرالی پھر وام کی جانب اٹھے عبروں میں حلالی اور چاند نے شرمہ کے کہا عید ہوا ہے پوٹی لب نازک سے وہ ایک شوخ سی لالی تھوڑی سی شفق آرز تاوہ نے چرالی پھر وام کی جانب اٹھے عبروں میں حلالی اور چاند نے شرمہ کے کہا عید ہوا ہے چھیڑا وہ اسی شب میں تمناوں کا جادو چھیڑا وہ اسی شب میں تمناوں کا جادو یادہ بھی خیلوت قدائے ناز میں خوشبو بہولے سے سمتنے لگے احساس کی بیسو دی کس نے درے دل پر سدایی لبارت سمتنے لگے دل پر سدایی لبارت سارے کیفی صاحب سے درخواست کروں گا کہ بتشریف نائے اور ان کی ایک مطلع چند شہر سماتھ فرمائے سمجھ لو خوب یہ فدوہ بھی جاری نہیں ہے سمجھ لو خوب یہ فدوہ بھی جاری نہیں ہے جدا ہونا جدا ہونے کی تیاری نہیں ہے سمجھ لو خوب یہ فدوہ بھی جاری نہیں ہے جدا ہونا جدا ہونے کی تیاری نہیں ہے بری ہے اس لیے بھی شہر کی صحت ہمارے بری ہے اس لیے بھی شہر کی صحت ہمارے کسی کو عشق جیسی کوئی بیباری نہیں ہے بری ہے اس لیے بھی شہر کی صحت ہمارے بری ہے اس لیے بھی شہر کی صحت ہمارے کسی کو عشق جیسی کوئی بیماری نہیں ہے وہی شہر خالی صاحب خاص دورتے آپ کہا تھا بے سبب دیکھو گے اپنوں کے جنازے کہا تھا بے سبب دیکھو گے اپنوں کے جنازے جیے جانے کی زد کرنا سمجھداری نہیں ہے وہاں ڈاکٹر پاپولر میرٹی صاحب سے درخواست ہے کہ اس کو تشریف لائیں اتبال کی تھی حضار ڈاکٹر پاپولر میرٹی صاحب اب آپ ان کے لئے بہت خوبصورت میپیل ہے اس کے لیے میں پاس بانے عدب اور مہترم کالیت آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مہرار چند اشار میں بھی حاضر کر رہا ہوں تمہات فرمائیے کہ پاس بان تو رکھی دیتا سر ہمارا توڑ کر پاس بان تو رکھی دیتا سر ہمارا توڑ کر رکھنا دیتے ہم اگر زالیم کا ڈنڈا توڑ کر پاس بان تو رکھی دیتا سر ہمارا توڑ کر رکھنا دیتے ہم اگر زالیم کا ڈنڈا توڑ کر اور دیکھیں کہ جذبہ انسانیت سے اپنا رشتہ توڑ کر جذبہ انسانیت سے اپنا رشتہ توڑ کر داکو کیا مل گیا شائر کا جبڑا توڑ کر جدوئے انسانیت سے اپنا رشتہ توڑ کر داکو کیا مل گیا شائر کا جبڑا توڑ کر اور کچھنا ہاتھ آیا تو پھر اتنا ہی رنجیدہ ہوا کچھنا ہاتھ آیا تو پھر اتنا ہی رنجیدہ ہوا چور جتنا خوش تھا میرے گھر کا تالہ توڑ کر کچھنا ہاتھ آیا تو پھر اتنا ہی رنجیدہ ہوا چور جتنا خوش تھا میرے گھر کا تالہ توڑ کر اور شیر دیکھیں کہ دیکھتا بی بی کو تھا اور ساس آتی تھی نظر دیکھتا بی بی کو تھا اور ساس آتی تھی نظر رکھ دیا جمجا کہ میں نے اپنا چشمت اڑ گا اس ویڈیو کے بعد قصدوار اس مکمل پروگرام کو آپنا سامنا میڈیا نیڈورک آپ کے لئے خصوصی طور پر پیش کرے گا آپ ناظرین دیکھنا نہ بھولیں شکریہ موسیقی